گہمر ایشیا کا سب سے بڑا گاؤں دیش کے لیے سب سے ادھک جاننے چھاور کرنے والا ادھک گاؤں کیونکہ ہر گھر میں ایک ملیٹری کا نوجوان یہاں ملتا ہے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں کہ آج 77 سال ورش کے بعد اس گاؤں کو ایک تحفہ ملا ہے پسورنات گہمری کا گاؤں جس نے پارلمنٹ میں پورے پروانچل کی دشا کو دکھایا تھا آج اسی گاؤں میں آج میں موجود ہوں اور یہاں پہ راج کی دگری کالیج کیا ستھاپنا ہوئی ہے میں یہاں پرنسپل جو آئے ہیں میں صحیح جاننا چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے اس چطر کا کیا بکاس ہوگا میں ڈاکٹر ویجائے کمار رائے پرنسپل سہجانند یہ ایڈیسنل چارج بشوی دیالے کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے یہاں گریجیویشن میں آرٹس کامرس اور بی ایس سی تثہ پروفیسنل کورس کے روپ میں بی سی اے شروع کرنے کے لئے فیلحال اس سال تھوڑا بیلم سے ہی کار ہم نے شروع کر رہے ہیں تو اس سال بی اے پرارم کرنے کی یوجنا ہے بی اے کے تحت یہ میرا پہلا ویجٹ ہے آج اس کالیج میں اور ہم آہلادیت ہیں یہاں کے سممانیت جن پرتندھیوں کا دوستوں کا نوجوانوں کا جو اتنی بڑی سنکھیا میں آ کر کے میرا اوتصاہ بڑھائے اور میرے ہر کام میں آپ سہیو کر رہے ہیں ایڈمیسن سے لے کر پوری بیوستہ اپنے ہاتھ میں لینے کیلئے تیار ہیں تو کل ہم یہاں ایڈمیسن پرارم کر دیں گے اور پرارم کرنے کے بعد ساسن میں میٹنگ ہے گیارہ تاریک کو اس کے بعد آنے کے بعد یہاں کی بیوستہ دھیرے 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 درست کی جائے گی کیونکہ یہ بلکل جیرو لیویل سے اس کی بیوستہ شروع کرنی ہے بیلڈنگ کے علاوہ اس میں ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ چیئر ہے نہ ٹیبل ہے نہ علمیرہ ہے نہ بچوں کے لیے کلاس روم میں بیٹنے کی بیوستہ ہے تو دھیرے دھیرے کر کے یہ ہماری کوشش رہے گی کہ لگ بھگ دس دن بعد ہم کلاسے شروع کر دیں گے ہر سبجیکٹ کے اور کلاسے شروع کرنے کے بعد دھیرے 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 بیوستہ جو ہے جو ریکوائیڈ چیزیں ہیں منیمم سے ہم شروع کریں گے اور گئے گے ایک بہتر سکھا کے لیے ہم پرتیباد ہیں کرت سنگلپیت ہیں اور ہم ہمیسا ہر ایک دو دن پہ یہاں پہ ویجٹ کرتے رہے چونکہ ہمارے پاس دوسرا مہاوی دیالے بھی ہے وہاں بھی دیکھنا ہوگا تو کہیں بھی کوئی سوچتہ میں کوئی سمسیاں نہ آئے کسی کسی طرح کی پروگرام میں کوئی دکت نہ ہو پرابلم نہ ہو میری پراتمکتہ یہاں پہ ہوگی اور ہم جو سہیوگ یہاں مل رہا ہے ماں کاماکھیا دیوی کا آشرباد مل رہا ہے ہم سو بھاگے سالی ہیں کہ بشوی دیالے اور اس سور نے ہم کو چانس دیا ہے اس کو میں ایمانداری سے اپنے کارے میں پرنیت کر سکوں یہی ہمارا پریاس رہے گا یہاں تو لڑکی لیے دونوں ساتھ پڑھیں گے کوئی ایڈ میں ہیں دونوں بچے بچیاں سبھی اس ماہوی دیالے میں ایڈمیسن لیں گے چھتر کیا بہت بڑا گاؤں کا ہمار ہے اگل میں مینوٹی بارہ گاؤں ہے ان تمام چھتر کے لوگوں کو آپ کا سندیش کیا ہوگا ہم سبھی سے انوروت کریں گے چونکہ یہ پیور گورنمنٹ کا کالیج ہے گورنمنٹ کی فیس ہے گورنمنٹ کا دوارہ نردھاری تھے ایک پیسے کہیں سے ایکسٹرہ کسی سے نہیں لینا ہے ہم کو جو گائیڈ لائن اوپر سے آئی ہے اسی کو سمپادیت کرنا ہے یہاں پر اور پڑھائی کے پرتی ملنے جو پڑھائی ایک ٹیچر کا کرتب بھی ہوتا ہے کہ جو سکھا بیوستہ ہے اس کے پرتی زیادہ ایلارٹ رہے کہیں سے کوئی ٹیچر اگر گلتی کرتا ہے سمسیہ آتی ہے تو پرکش روپ سے ہماری جیمہداری بنتی ہے کہ اس کو کریکٹ کریں تو ہماری بیوستہ رہے گی کہ آپ کم پیسے میں کم فیس میں بہتر سکھا دے سکیں اور سبھی چھتر کے سبھی بارہ گامہ روسیا اگل بگل کے جتنے گاؤں ہیں سبھی بچے بچیوں کا ہم ایک طریقے سے کہیں برابر سب کا سواگت کریں گے اور کسی کے ابھی سمسیہ ہے جسے ہمارا کارے کرنے کا ڈھنگ ایسی گاجی پور جنپت سے میں بھی بلان کرتا ہوں ہمارے ہنڈر پرسنٹ ہمارے بچوں کے پاس ہمارا موبائل نمبر ہے کسی کے پاس اگر آدھی رات کو بھی فون کرے تو میرا فون اٹھتا ہے آپ کو بھی آبھی پترکار گن بندھو اسے میڈیا والے بھی اس بات کو جانتے ہیں تو میری پراتھمیتہ یہی ہے کہ جس نیوت سے گورنمنٹ نے اس کو پرتشتھاپیت کیا ہے اس مہاوی دیالوں کے یہاں یہ مرت روپ لے اور اچھے سکھا میں اپنا نام روشن کرے اچھی بیوستہ کے لیے یہ جانا جائے ہمیں یہاں کی پرتشتھی سے جاننا چاہتا ہوں آپ نے پرچھے دیجئے میں پرچھت سنگھ بھارتی جنتہ پرٹی سے میں اس چھتر سے چناؤ لڑ چکا ہوں اور میں مجھے خوشی ہے کہ یہاں کی اس سمیں کے اسٹھانیے جنت پرتشتھ سنیتہ سنگھ نے چھتری کی جنتہ کی اوشکتہ کو سمجھتے ہوئے چھتری جنتہ کی بھاؤناوں کا قدر کرتے ہوئے ماننی مکھ منتری جی سے ایک بار کہا اور اسی چھن اس مہاوی دیالے کی گھوشا مہا منتری جی نے کر دی اور یہ مہاوی دیالے جو جمین کے ابحاؤں میں لگ رہا تھا کہ نہیں بن پائے گا ہمارے گارجین رنجیت اپادہ جی کی ان کے کرپا سے ان کے آسیرواد سے ان کے دان سے یا بیدیالے ستھاپیت ہو سکا اور ہم آج کے اس حوصر پر اپنے ماننی مکھ منتری یا سسوی مکھ منتری یوگی آدیتنا جی کو اور انجیت اپادہ جی کا دونوں کا حردے سے آبھار بیکھ کرتے ہیں جن کے کارن یا مہاوی دیالے مرط لپ لے سکا اور آنے والے سمیں میں مجھے پوری امید ہے کہ اس چھتر کے بیدیالے سواروپ یا بیدیالے سکتر کے بھاگے کو بدلنے کا یہاں کے نوجوانوں کو ایک دیشا دینے کا کام کرے گا ایسی مجھے آسا ہے اپکچھا ہے ریلٹی ایک یوہ ایسے بھی ہیں یہاں پر جو ستھا کے سمبت میں بہت اگرخصر رہتے ہیں میں ہم سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اس جریعے میں کیا پاہتے ہیں سر میرا نام بھدپور سانیک کنال سنگھ ہے اور یہ ہمارے گاؤں کے لئے اپیتو پورے بیہار اور اس پورے چھتر کے لئے لبک 20 لاکھ کے عبادی کے لئے بردان ہے پورے جلہ میں اب تک تین ساس کے بدلے تھے چوتھا ساس کے بدلے بننے جا رہا ہے آدمی آج کے ڈیٹ میں اگر سچھا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سچھا سے سب کچھ سمباغ ہے اور سچھا کے اللہ کو بستار کرنے کے لئے اتنی بڑی سنسطہ آج کام کرنے جا رہی اس سے بڑی خوش خبری ہم لوگ کے لئے کچھ بھی نہیں ہو سکتے دیکھا آپ نے یہ دیکھائی کی یوہ ہیں یقینہ اس طرح کے بہت سارے یوہ یہاں مل جائیں گے ملٹری کے ریٹائر ملٹری سے ہیں اور یقینہ ان تمام جو لوگ ملٹری کے لوگ ہیں ان کی ایک بہت بڑی منوکامنا پوری ہوئی ہے اور جس سرکار نے اسے دیا ہے پورا کیا ہے میں اس کا بھی تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں چھتر کے جانب سے اور چھتر کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس محابی دالے راج کی محابی دالے میں اپنے بچیوں بچیوں کے ایڈمیشن کرائیں گے اس ونٹی ٹو نیوز کے لئے جعوید بن علی کی پیشلس ریپورٹ